تو حضرت یہ باز اوقات جو ہے اللہ والے جو ہیں ابھی اس سے ہمیں پتا یہ چلا کہ اللہ تعالی ہمیں جس حال میں رکھتے ہیں ہم اسی کے مستحق ہیں اور اللہ تعالی کے ساتھ جس کا جتنا قوی تعلق ہوگا اللہ تعالی اس کو اس نہیں نوازیں گے تو ہم باز اوقات تو یہ دیکھتے ہیں کہ بہت اچھے اللہ والے جن کی ولایت اور معرفت کا پوری دنیا میں ڈنکا ہو ان کو بھی باز اوقات اللہ تعالی ایسے فقر و فاقہ میں رکھتے ہیں اور جبکہ ایک فاسق یا ایک عام سا آدمی فاسق نہ بھی ہو ایک عام سا پانچ وقت کا نمازی اس کو اللہ تعالی نواز دیتے ہیں تو گویا کہ ان کے دل میں بھی اتنا فرق ہے یا یہ اللہ کا امتحان ہے فقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اصل میں وہ اس پر مجھے واقعہ یاد آیا کہ ایک اللہ والے ایک شہر کے پاس سے گزر رہے تھے اور یہ واقعی غالبا جو امام رومی رحمت اللہ علیہ نے ہی لکھا ہے تو شہر کی فصیل کے پاس جو دروازہ تھا جی دروازہ شہر میں داخل ہوتے ہیں پہلے زمانے میں آپ کو پتا ہے دیواریں ہوا کرتی تھی فصیلیں ہوتی تھی بڑا دروازہ ہوتا تھا اس سے شہر میں داخل ہوتے تھے تو وہ دروازہ بند تھا اب وہ اللہ والے درویج جب گزرے تو دروازہ بند تھا بڑے حرانوں کے شہر کا دروازہ کیوں بند ہے کوئی خاص بات ہے دروازہ کھٹ کٹ آیا اندر سے دروازہ کہاں کون ہے کہا کہ مسافروں اندر آنا چاہتا ہوں کہا کہ دروازہ نہیں کھل سکتا تو کیوں نہیں کھل سکتا کہا کہ اصل میں بادشاہ کا باز اڑ گیا ہے بادشاہ کا باز اڑ گیا ہے تو اس نے دروازہ بند کروا دیا شہر کا اس لئے باز تلاش کیا جا رہا ہے وہ کہتا بھائی باز اڑ گیا تو بھی باز کو دروازہ سے نکلے گا وہ تو دیوار کے اوپر سے اڑ کے چلا جائے گا کہا کہ میں ہمارے سے جب مغز ماری نہ کرو ہم تو غلام دربان ہیں ہم میں دروازہ بند کر رکھا تم جاؤ اپنا کام کرو اب یہ دروازے کے باہر یہ مسلحہ ڈال کے بیٹھ گیا اور دو رکات پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گلہ کرنے لگا کہ رب زنجلہ تیری بھی بھی نیازی کی انتیار اتنے بے اقل آدمی کو بادشاہ دے رکھی ہے اور میرے جیسے اقل مد کو تجھے جوتیاں چٹکاتا برتا ہوں یا اللہ تیری تقسیم تو ہی جانتا ہے اب وہ اللہ سے گلہ شروع کر دیا کیونکہ اصل میں اولیاء اللہ کے دو طرح کے مقام ہوتے ہیں ایک مقام ناز ہوتا ہے ایک مقام نیاز ہوتا ہے مقام نیاز میں تو وہ علی جھکتا ہی رہتا ہے وہ اپنی عبادت کو نسنگ سمجھتا ہے اور اللہ کے سامنے جو وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ عبادت بھی جو کیا ہے یہ کیا کی تیری شان کے شایان شان ہی نہیں ہے تو کہا کہ تیری بے عدبی کی ہے یا اللہ اس بے عدبی کی معافی مانتا ہوں نیاز مندی کا عالم یہ ہوتا ہے ایک مقام ناز ہوتا ہے تو ناز میں آکے کہتا ہے کہ اللہ میاں ہماری بھی سن آخر ہم بھی سجدے دیتے ہیں اگر ہم سجدے نہ دے تو سجدے دے گا کون دنیا تو ساری فازق فاجر ہے تو یہ مقام ناز ہے جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ بدر کے موقع پر مقام ناز اللہ کو جتلایا تھا کہہ رب زجلال کہ روح زمین پر توحید کے ماننے والے یہ چند پروانے ہیں اگر آج توحید مٹ گئی تو پھر قیامت تک تیرہ نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اس لئے ان کی مدد کر یہ تین سو تیرہ جو ہے یہ توحید کے پروانے یہ آئیں ہیں تیرے نام کو اچھا کرنے تو وہ مقام ناز میں اللہ کے نبی نے کہا تو یا اللہ اگر یہ مٹ گئے نا تو قیامت تک تیرہ نام نہیں لینے والا کیوں ہوگا تو یہ مقام ناز جو ہے وہی وراثت اولیاء اللہ میں چلی آ رہی ہے تو اولیاء اللہ میں بھی کب مقام ناز کی ہوتے ہیں تو وہی مقام ناز اس اللہ والے نے دکھا کہ یا اللہ میرے جیسے اقلاند آدمی یہ مفرز پھر رہا مسلح اٹھا کے اور یہ بے اقل آدمی بے حقوع ہم نے باتیاں بنا دیا اب یہ جی بات کہی اور اس کی بے اقلی بھی ساتھ تجھے دیتے ہیں اور اس کو ہم جب وہ تیری حالت دے دیتے ہیں اور تجھے دل کا جو اتمنان اور سکون ہم نے محبت کا جو دے رکھا ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں اگر سودہ منظور ہے تو اب ہی کرتے ہیں فیصلہ سجدے میں گر گئے کہ نہیں اللہ معاف کر اس لئے کہ دل کا جو سکون تو نے مجھے عطا کیا ہے یہ ظاہری تکلیف ہے تو اس کے سامنے ہیچ ہے ظاہری تکلیف تمہیں تکلیف لگتی نہیں جو دل کا اتمنان اور سجدے میں گر کے جو چاشنی تیری قرب کی پاتا ہوں وہ تو بادشاہتوں میں کیا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے بادشاہوں کو بادشاہ ٹھوکر مار کے فقیری اختیار کرتے دیکھا ہوگا لیکن کسی فقیر کو کبھی آپ نے بادشاہ بنتے نہیں دیکھا بھلے بادشاہت ان کے قدموں میں آئی ہوں ابراہم آدم جیسا آدمی جو بلک کا بادشاہ ہے بادشاہت چھوڑ کے دریا کے کنارے پہ آ گیا تو ان کو بادشاہت پیش کر رہا ہے کہا کہ لے جاؤ اس وقت جو مجھے بادشاہت حاصل ہے اس بادشاہت کا یہ عشر شیر بھی نہیں ہے جس کو تم لے کے پھرتے ہو تو گویا کہ یہ ہے تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ والے جو بظاہر تکلیف میں ہمیں نظر آتے ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں لیکن حقیقت وہ نہیں ہے اندر اللہ تبارک وطالو اس کو جو اپنی محبت کے جو خزانے اور موتی ان کو دے رکھے ہوتے ہیں اور ان کے زندگی کی جو چاشریں اور جنت کی جو لذت وہ چکتے ہیں وہ اس کے سامنے زیادہ تکلیف تکلیف ہی نہیں لگتی لگتا ہے تکلیف کہ حقیقت میں ہے نہیں تکلیف اور جو بدا ہے فاسق فاسق یہ دولہ مند ہیں اور جا عیش و عشرت کے سارے سامان ان کے پاس ہیں ان کی حالت ہی ہوتی ہے کیر کنڈیشن سے ان کی چمڑیہ تو ٹھنڈی ہوتی ہیں لیکن اندر بے چینی کی آگ لگی ہوتی ہے نرم گدوں پہ تو بظاہر لیٹے میں ہیں اندر بے چینی کے کانٹے لگے میں ہیں ان کی زندگیوں میں چین نہیں ہے اور زندگی اور حیات اصل میں چین اور اتمنان کا نام ہے وہ اگر کس کو حاصل نہیں ہے کیونکہ راحت اصل ہے سمانے راحت اصل نہیں ہے بعض اب سمانے راحت ہوتے ہیں تو فاسق و فاجہ کے پاس سمانے راحت ہوتے ہیں راحت نہیں ہوتی اور اللہ والوں کے پاس سمانے راحت نہیں ہوتے لیکن راحت ہوتی ہے اور راحت یہ اصل مطروب ہے اس مطروب کو پا کے وہ جنت جیسا مدہ اڑاتے ہیں سبحان اللہ یہ آپ نے پڑی زبردست حقیقت واضح کر لی یہ یعنی کہ اللہ کے فیصلے بھی عجیب ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کس لطیف انداز سے انسان کو کیا نوازتے ہیں اس کو پتا بھی نہیں ہوتا پتا بھی چاہتے ہیں سبحان اللہ